اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں انس کمپیٹر اینڈ گرافکس آج میں آپ کے سامنے معمول کی طرح ایک اور نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں ہم گولڈن لیف کا لوگو ریڈی کریں گے کورول ڈران آئین میں اگر آپ یہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیں یاد رکھیں دوستو سب سے پہلے آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے پہلے آپ نے یوٹیوب میں جانا ہے یوٹیوب میں لوگڈن ہوتے ہی آپ نے یہاں لکھنا ہے انس کمپیٹر اینڈ گرافکس اور یہاں سے آپ نے آگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ہم ہر روز اس میں نئی ویڈیو ڈالتے ہیں گرافکس ڈیزائننگ کے حوالے سے جسے آپ دیکھ کے کافی کوئی سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے لوگو اس میں ڈالے ہوئے ہیں جو جو ہم بناتے ہیں ڈیلی کا یہ ہم نے فور ہار اگو ایک لوگو بنا کے ڈالا ہے یہ سکس ہار اگو یہ سیونٹین ہار اگو ایسے آپ دیکھ کے صرف آئدہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں ہو سب سے پہلے میں اپنا cooralرا 9 open کروں گا یہ میں نے اپنا cooralرا 9 open کیا جو چیز ہم cooralرا 9 میں ڈرو کر سکتے ہیں و cooralرا کے ہر ورڈجن میں ڈراؤ کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے کرولٹرہ نائن کا یوز کروں گا یہاں سے ہم نے کیا نیو گرافکس اس پہ کلک کیا ڈیفالٹ سائز کی ایک شیٹ ہمارے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں ڈیفالٹ سائز کی ایک شیٹ ہمارے سامنے آ گئی اس کا سائز ہے لیٹر یہاں سے آپ اس کا سائز چینج کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن میں لیٹر ہی رکھوں گا تو ہمارا ٹاپک ہم اوپر لکھ دیتے ہیں یہ ہاو ٹو ڈیزائن گولڈن لیف لیف لوگو یہ ہمارا ٹائٹل ہے آج کی ٹیٹوریل کا یہاں سے ہم اس کا فونٹ چینج کر دیتے ہیں ایریل فونٹ میں لے آتے ہیں اور اسے کر دیتے ہیں بولڈ تھوڑا سا یہ دیکھیں ہم نے اسے ہی تھوڑا سا چھوٹا گیا تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک سرکل ڈرو کرنا ہے جو کیوں کہ 5x5 inch کا ہو اپنے پی کا بٹن دمانا اس میں اور اس کی آپ نے آوٹ ڈینڈ کی ٹھکنیس کو بڑھا دینا ہے آوٹ ڈینڈ کی ٹھکنیس آپ نے کر دینا ہےے جب سے 3 یہاں سے کرنا ہے behind fill scale with image یہاں سے آپ نے control shift q کا بٹن اپنے کیبورڈ سے control shift q کا بٹن دبانا ہے اور آپ نے اسے یہاں سے delete کر دینا ہے اس کو آپ نے f11 کر کے fountain fill کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے preset سے جا کے آپ نے یہاں سے gold choose کر لینا ہے gold plate gold plate choose کی اور یہاں سے ہم نے دیکھر دیا yellow اسے کر دیا ok ok دیکھیں پھر اس پہ uniform fill effect apply ہو گیا ہے اب آپ نے اس کی leaves کو ready کرنا ہے جو کہ golden leaf ہوں گی ok دوستو یہ آپ نے دو ایسے circle draw کرنے ہیں اسے اور اسے دونوں کو select کر کے intersect کر دینا آپ نے اسے آپ نے delete کر دینا اور اسے آپ نے delete کر دینا اسے آپ نے یہاں سے f11 دبانا ہے اور یہاں سے آپ نے gold plate کو choose کر لینا ہے gold plate کو یہاں سے آپ نے کر دینا ہے اسے yellow اور اسے کر دینا یہاں سے 90 ہمارے پاس ایک لیف ریڈی ہو گئی ہے اسی کی طرح کی ہم نے یہاں دوسری لیف کر لینا ہے رائٹ کلک سے تھوڑا سا گیپ دینا ہے اس میں ان دونوں کو گروپ کر لینا ہے کنٹرول پلس جی سے ہم بھی اس سرکل کو ہم نے اور اس کا ہم نے سینٹر پوائنٹ سینٹر پوائنٹ کو چوز کر لینا ہے سینٹر پوائنٹ کہاں پر آ رہا ہے یہاں پر اس کا سینٹر پوائنٹ ہے اسے ہم نے کر لیا اسے چھوڑ دیا اب یہاں پر ہم نے اسے چھوڑ دیا اب یہاں سے ہم نے اسے سوٹیٹ کر لینا ہے دھوڑا سا یہاں پر ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے بلکل اس طرح ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور اسے روٹیٹ کرنا ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے آپ نے اسے ایک کو یہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں کلک کرنا ہے اور اس کی اوپر والی پتی ایک پتی کو آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے زیرو کی ایسے اور ادھر سے ایک پتی کو ہم نے اٹھا دیا یہ اسے بھی آپ نے یہاں سے زیرو کر لینا ہے اسے آپ نے یہاں پر لانا ہے یہاں لاکے سے آپ نے شفٹ پیج اپ کرنا ہے اور اسے یہاں سے بڑھ کے گھومانا ہے تھوڑا سا اوکے دیکھیں یہاں یہاں ہم نے چھوڑ دینا ہے اسے ہم نے سینٹر گیا اب اسے سارے کو ہم نے کنٹرول جی سے گروپ کر لینا ہے اور ایک ہی اس کے سائٹ پہ لاغے ہم نے ڈبلیکیٹ کر دینا ہے اور اسے بڑا سا اٹھا کے ہم نے اسے اس لائن کے اوپر اور آلائیمنٹ کو اس کی ٹھیک ٹھیک کر لینا ہے اوکے آلائیمنٹ ٹھیک ہوگی ہمارے ٹھیک اب یہاں کا جو ایریا ہے یہ ہم نے اسے ہم نے پہلے یہاں سے ایک اور چھوٹا کر کے لگا دینا ہے ایک ہم نے یہاں سے بیزیر ٹول کی مدد سے ایک آپ نے شیب ٹورڈ ٹotine کرنی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس لائن کو آپ نے سیلیکٹ کر کے یہاں سے کر دینا ہے اور یہ لیفز کو آپ نے شفٹ پہی جب کر دینا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس لائن آپ یہاں سے ختم کر رہے ہیں یہاں سے آپ نے ایک ایلپس ٹول کی مدد سے ایک فلیٹ سرکل ڈراؤ کرنا ہے اور اس میں آپ نے یہ ایلپس ٹول کی مدد سے لگا گینا ہے اب دوستو اس کے اندر ہمیں ایک چیز کرنی ہے کیونکہ اس سے ہم نے یہاں سے ختم کر دینا ہے اور ہم بیسی ٹول کی مدد سے ایک ایفیکٹ کریٹ کریں گے یہاں پر میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایف ٹین کا بٹن دبایا یہاں سے اور اس سے کنورٹ ٹو کرو کیا اور یہ دوسری لائن کو بھی یہاں سے کنورٹ ٹو کرو کیا یہاں سے میں سے کر دیا کنورٹ ٹو کرو آپ کو دوستو اس کے ہم نے نام سے زوم کیا تھوڑا سا اور اس سے ہم نے کر دیا یہاں سے اس کے ہم نے تھری بنا لیا اب یہاں سے ہم نے ایف ایلیون کیا اور ادھر ہم نے کر دیا اسے رائٹ کلی کر کے ختم کیا کنٹرول جی کیا اس کے ہم نے سینٹر میں لے اب یہ ہمارا گولڈن لیف لوگو ریڈی ہو گیا گولڈن لیف لوگو اب ہم نے نیچے اس کا نیم رائٹ کر دینا ہے اوکے دوستو تھینکس فور واشنگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس کو کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کو میرے سے کوئی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوالات آپ نے میرے سے پوچھنے دو نیچے کومنٹ میں کومنٹ پیسٹ کر دیجئے میں ضرور آپ کے کومنٹس کا جواب دوں گا السلام علیکم دوستو موسیقی موسیقی موسیقی